جی اسلام علیکم سٹوئنٹس کیسے آپ سب امید کرتا ہوں کہ ٹیک ہوں گے اور خیر و حافیت سے ہوں گے اچھا آج کی جو ہماری ڈسکشن ہے وہ ہے آئی کیاپ کے آن لائن ایگزیمنیشن کے حوالے سے کہ کس طرح مطلب ہم لوگ ایگزیم کو ہنڈل کرے آن لائن ایگزیم کے بہت سارے سٹوئنٹس یہ سوال کر رہے تھے کہ ہم نے ٹائپ کرنا ہے کہ ہم نے رائٹ کر کے پی ڈی ایف میں کنورٹ کرنا ہے کیا کرنا ہے تو اس طرح کہ بہت سارے سوالات آ رہے تھے تو اس لئے سوچا آپ لوگ کے لئے ایک ویڈیو بنائے تو سب سے پہلے تو آپ کو اس لوگ یہ بتاتا چلوں کہ انشاءاللہ امید کرتے کہ ایگزیم جو ہوں گے فیزیکل ہوں گے دعا کرتے کہ فیزیکل ہوں جائے کیونکہ آن لائن میں پھر مسئلے بہت ہوتے اور دوسری بات یہ اگر آپ لوگ کے پاس وہ ریکوائرمنٹ نہیں ہے جو میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ لوگ اس کے ساتھ ڈسکس کی تھی تو آپ لوگ پھر آن لائن ایگزیمنیشن پہ شفٹ نہ ہو جائے لیکن اگر آپ لوگ صرف اس ڈر کی وجہ سے آن لائن ایگزیمنیشن پہ شفٹ ہو رہے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں کہ کس طرح ہم کریں گے یہ سارا کچھ ہم نے پہلے کبھی کیا نہیں ہے اور میں نے پریکٹس نہیں ہے یہ سارا کچھ تو میرے خیال سے ابھی بھی فورٹی یا ترٹی نائن ڈیز ہے تو یہ اگر آپ لوگ اب آج سے بھی پریکٹس شروع کریں تو آپ لوگ اس کو کر سکتے ہیں اس کے لیے کوئی زیادہ پریکٹس کی ضرور نہیں صرف ٹائپنگ ہے ٹائپنگ سپیڈ بھی اتنی نہیں چاہیے جتنے مطلب ہم لوگ عام رائٹنگ کرتے ہیں نا تو سیم تو سیم اسی طرح کی ٹائم ادھر بھی لگتا ہے تو آئیے دیکھتے کہ کس طرح مطلب یہ ٹائپنگ پہ ہوگی کس طرح ہوگی تو اس کے لیے آئی کے اپنے یہ پریکٹس سیٹ بھی دیا ہوا ہے تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے اس کو ڈاؤن نوڈ کرنا ہے تو پریکٹس سیٹ میں انہوں نے بتا سیم تو سیم یہی سیچویشن ہوگی ادھر بھی آئی کے پر آن لین ایگزیم میں تو سب سے پہلے اس کو ڈاؤن نوڈ کرتے ہیں یہ ڈاؤن نوڈ ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے اسی وجہ جس میں نے پاس پہلے سے پڑھا ہے میں اسی کو اوپن کرتا ہوں یہ میں نے اوپن کیا تو یہاں پہ آپ لوگوں نے اسیسمنٹ ماسٹر کو کرنا ہے ڈاؤن نوڈ کرنا ہے اس کو آگے اپلیکیشن کو اپنے سسٹم میں آپ لوگوں نے تو یہ تلسی ہیوی فائل یہ ٹائم لیتا ہے اسی وجہ سے تلسی انتظار کرنا پڑے گا آپ لوگوں تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور باقی دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں کیونکہ بہت سارے سٹرونٹ صرف اسی در کی وجہ سے مطلب بار بار پوچھتے ہیں کہ میرے پاس مطلب میں نے کبھی اس طرح ٹائپ کیا نہیں ہے اور کچھ تو یہ کہتے ہیں کہ مطلب ہمیں پتہ نہیں ہے ہم رائٹ کے اس طرح کریں میرے پاس سسٹم نہیں ہے تو ادھر آپ لوگ کے پاس سیمپل سا سسٹم میں ایک کیمرہ چاہیے تو آپ لوگ کر سکتے ہیں تو ویڈ کرتے ہیں اس طرح یہ جب کاپی ہوتا ہے تو پھر آپ لوگ بتاتے چاہتے ہیں کہ کس طرح آپ لوگ ادھر ٹائپ کرنا ہے کس طرح ہینڈل کرنا ہے سارا کچھ تو یہ ہو گیا اب میرے پاس یہ ڈاؤنلوڈ ہو گیا تو اس کو دیکھتے ہیں آگے کس طرح لے کے جانا ہے ایک منٹ سے یہ آگے میں ادھر یہ اسسمنٹ ماسٹر ہے اس پہ آپ لوگ نے کلک کر کے اس کو آگے لے کے جانتا ہے یہ ٹائم لے کے تھوڑا سا یہ دیکھیں یہ میرے پاس اپ لوڈنگ کر رہا ہے یہ اوپن ہو جائے گا تو پھر اس کو آگے لے کے چلتے ہیں دو یہ میرے سامنے اوپن ہو جائے گا تو یہ انس میں نے بہت ساری چیزوں کیسے یہ پاس وڈ وغیرہ رکھیں اب اگر آپ لوگ انہیں ٹیکس کا پیپر دینا یا بی ایم کا دینا یا جو بھی پیپر ادھر اپلوڈ ہوگی اس کے حال اپنے اپنے وہ نام اٹھوڈ لاغ نام لکھنے صرف اگر میں نے مثال کے طور پر بی ایم پی ایس کرنا ہے اب تو یہ دیکھ میں ادھر ٹائپ کروں گا بی ایم بی بی ایم بی صرف ایم میرے کے ہاتھ سے اس کا دیکھ رہے اگر نہ ہو تو چینج کھلے پاس وڈ یہ وہ سب کا اے بی سی وان ٹو ٹری اچھے جو آئی کیپ کا پیپر ہوگا اس میں آپ کا سٹوڈنٹ ہیڈی ہوگی اور پاس وڈ کی جگہ جو ہے نا وہ آپ کا سیکیور ایریا کی جو تو آپ کا پاس وڈ ہے وہی پاس وڈ ہوگا تو یہ میں لاغن کھتا ہوں اب میرے پاس یہ چلتا ہے آگے یہ اب مجھے انسٹرکشن دے رہا ہے بی ایم بی ایس کے حوالے سے بی ایم بی ایس کے پیپر کے حوالے سے یہ کہتا ہے کہ آپ نے مطلب سٹوڈنٹ آئی ڈی اور پاس وڈ مینشن کے جو پس پہ ہے اس کی وجہ اسی پہ آپ نے وہ کرنا ہے یہ باقی انسٹرکشن آپ خود پڑھ لیں آپ نیکسٹ اور بیک کر سکتے ہیں سارا کچھ اسی میں تو یہ ویڈیو طرح سے لمبی ہو جائیں گی لیکن اس کیلئے سوری کیونکہ آپ لوگ کو طور سے گائیڈ کرنا تھا پورے طریقے سے صحیح طریقے سے تاکہ آپ لوگ کو کوئی مسئلہ نہ ہو تو اگر آپ لوگ کو کوئی مسئلہ ہو کوئی بھی ایشو ہو تو یہ آئی کیاپ کے نمبر ہے آپ اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح پیپر کس طرح اوپن کرنا ہے وہ سارا کچھ کرتے ہیں کہ کس طرح ہو جاتا ہے میں ادھر آؤں گا یہ دیکھتے ہیں تو یہ میں نے کلک کیا یہ میں نے ساتھ آگے چل پڑا جی یہ دیکھتے ہیں میرا سامنے میرا پیپر اوپن ہو گیا اب اس کو آپ لوگ نے ایڈجسٹ کس طرح کرنا ہے جو جو ریسورسے سے اس کو اندر کر دینا ہے اس سائیڈ پہ لیفت سائیڈ پہ پھر اس کو کرنا ہے اس کو سائیڈ پہ کرنا ہے یہ تھوڑا سا ہے اس طرح کیا تو آپ پہلے اپنی سکرین اپنے لیے ایڈجسٹ کر لیں مارس وغیرہ بھی آپ لوگ کو اندر اس کو سکرول ڈاؤن کرتی ہے کریکن کے پاس قویسٹن نیچے چلے گئے ہوتے ہیں بندے کو پتہ نہیں جاتا آپ لوگ نے کیا ٹیپ کرنا ہے یہ بھی یہ کہتا ہے کہ جو قویسٹن اس کے سوارٹ انالیسس کے مطابق قویسٹن اے ایف اے تو اس کا آنسر آپ لوگ نے سمپل ایدر ٹیپ کرنا ہے تو اگر آپ لوگ اس طرح کوئی ایشو ہے مطلب آپ اگر کئی سکرین ایسے ہوتے ہیں جن کا ایکزیم ہوتا ہے اور دوسرا سوری دوسرا پیپر ہوتا ہے لیکن اکنامکس ہو گیا یا کوئی اور پیپر جس میں آپ لوگ نے گراف اگرہ دینا ہوتا ہے تو وہ آپ لوگ کی ایکسل دیتا ہے ادھر ایکسل اوپن ہوتی ہے میں دیکھتا ہوں ادھر میرے پاس ادھر اوپن ہو گیا کوئی بھی پیپر نہ تو اس سے کرتے ہیں تو آپ لوگ کے لیے نہ فائدہ ہو جائے گا انشاءاللہ ایک منٹ کیا یہ ٹائم لیتا ہے تو مثلا یہ میں اس سے جاتا ہوں پیچھے ایک منٹ ہے یہ ہو لیا تو اس میں میں نے ابھی پہلے دیکھا تو اس میں میرے سامنے آ رہا تھا مطلب وہ نیچے ان نے ایکسل شیٹ وغیرہ دی تھی نا تو اسی حساب پہ آپ سارا کچھ کر سکتے اسی میں تو یہ تو اس کو میں نے ختم کیا اب یہ سارا کچھ دوبارہ کرنا بھی جو لمبا پروسس ہے تو یہ آپ کا جیسے مطلب آپ لوگ ادھر کرو گے نیکسٹ وغیرہ کرتے جاؤ گے تو جیسے آپ کا ایک پیپر ختم ہو جائے گا تو آپ کو سب میٹ کر دو اس میں آپ لوگ اپنے پیجز بھی یوز کر سکتے ہو مطلب رف یوز کے لیے لیکن آپ اس کو منیمائز کر کے کوئی اور گوگل گروہ مغیرہ جو بھی ہے جتنے بھی سائٹ وغیرہ کسی کو بھی آپ اوپن نہیں کر سکتے یہ انہوں نے رسیکشن لگا یہ لیکن اگر آپ لوگ اس کو کلک کرو گے کسی بھی اس کو تو آپ کا پیپر کینسل کر سکتے تو بہت سارے سٹورنٹس پر پیسلی باری کیس بھی بنا تھا اے 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 سی کے پیپر میں تو اسی بات کا آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے تو بہت ساری تیاری کر کے جائیے گا اور بہت بہت شکریہ آپ نے دعاوں میں یاد رکھ رہے ہیں اور اگر آپ لوگ کو ویڈیا پسند آئی ہے اور آپ لوگ کو کوئی نہ کوئی فائدہ ہوگی ہے اور آپ لوگ کو لگتا ہے کہ فائدہ کی ہے تو اپنے دوستوں سے بھی شیئر کریں گے اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں گے شکریہ اللہ حافظ